کہا علیہ اکبر وہ جو میرے مقابلے میں عادی فوج ہوگی نا میں جلدی سے انہیں قتل کر کے آپ کی مدد کے لیے آ جاؤں گا بس آپ جو آپ کے حصے میں ایک چوتھائی فوج آئے گی نا انہیں روک کے رکھے گا میرا انتظار کی دیا گا میں جلدی سے عادی فوج کے قتل کر کے آپ کی مدد کے لیے آ جاؤں گا پھر ہم دونوں انہیں دیکھ لیں گے پھر ہم اصحاب کی مدد کے لیے جائیں گے علیہ اکبر کبھر ہم مولا حسین کو زحمت نہیں دیں گے کہ ہم دونوں خود ہی دیکھ لیں گے آج بعض اکات مسلمان ماننے پہ آتے ہیں تو یونان کے یا مصر کے یا پٹلی کے کسی جنگجو سے مطالق یہ بات مان لیتے ہیں لیکن جب حضرت عباس کے مطالق ہم کہتے ہیں تو نہیں مانتے اس لیے ہمارے ہاں روایات میں رجعت میں سب سے پہلے باروے امام کی نصرت کے لیے حضرت عباس و حضرت علی اکبر آئے گئے اور جو وہ دونوں آئیں گے تو جنگی لباس میں ہم بھی لوگ کہیں گے یہ جنگی لباس میں کیوں ہے تو وہ دونوں کہیں گے یہ سمجھانے آئے ہیں کہ ہم دونوں کو اگر میدان کربلا میں موقع ملتا تو ہم کیسے لڑتے ہیں کہ دونوں لڑ کے بتائیں گے دونوں مقابلہ کر کے بتائیں گے بات پہنچ رہی ہے ایزار اگرامی ہم جو مختلف الفاظ اصد کے لیے میں امام سجاد پہ بولنا چاہ رہا ہوں لیکن مجھے خدا کرے موقع رہے کہ میں پیش کر سکتا ہوں آخر میں عربی زبان میں مختلف الفاظ ہیں شیر کی کیفیتوں کو بیان کرنے کے لیے مطلق شیر کو اصد کہا جاتا ہے اگر آپ کو مانشن ایک اپسلوٹ پوزشنس اف الہر دنیسے اصد ان عربی اصد اس مینی ڈیفرن نیمز ان عربی مطلق کے شیر شیر ہے کسی بھی حالت میں کہتے ہیں اصد دورتے ہوئے شیر کو کہتے ہیں زیغم دورتے ہوئے شیر کو کہتے ہیں زیغم اور چیر پھار کرتے ہوئے شیر کو کہتے ہیں زرغام زرغام غادر رین الف مین سن رہا ہے چیر پھار جب نے شکار کو پکل لیتا ہے نا موسیٰ جب چیرتا ہے تو کہتے ہیں زرغام بڑھے بڑھے اور بڑھے شیر کو کہتے ہیں غزنفر غراتے ہوئے شیر کو کہتے ہیں لیس لام یہ تھے لیس لیس کہتے ہیں غراتے ہوئے جس کے دانت نظر آ رہے ہیں نا غرہ رہا بہت نہیں بہت پہنچ رہے ہیں اسے کہا جاتا ہے لیس حفاظت کرتے ہوئے شیر کو کہتے ہیں حارس حملہ کرتے ہوئے شیر کو کہتے ہیں حیدار حملہ کرتے ہوئے شیر کو کہتے ہیں حیدار حملہ کرتے ہوئے شیر کو کہتے ہیں حیدار جب کہ حیدارے میں تھے تو ایک مطلبہ اشدر کو چیرا تھا تو سالی خلاتین نے کہا اتنا سا بچہ اور اشدہ کو چیر دیا تو کہا حالہ حیدرا یہ حیدر ہے حملہ کرتا ہوئے شیر ہے توجہ ہو اور انگرائی لیتے ہوئے شیر کو کہتے ہیں اببا موسیقی 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 جس شیر سے شیر فرار کرے اسے ابباس کہتے ہیں لیکن ہم جب نام رکھتے ہیں پس منظر ذہن میں نہیں ہوتا لیکن جب اہلِ بیعت نام رکھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ذہن میں بات ہوتی ہے جنابِ امیر میں جنابِ امیر میں جنابِ امیر کو آگوش میں لیا تو پوچھا کسی نے نام کیا لکھا کہا یہ ابباس ہے کہ یہ ابباس ہے کانگرائی لیتا ہوا شیر ہے یہ وہ شیر ہے جس سے شیر بھی بھاگا کریں گے میرے دارے کے رامی خاندانِ اہلِ بیعت میں اصد اللہ بہت ہے خاموشی صدناب حضرات نے کیونکہ جنابِ امیر نے حضرتِ حمزہ تو بھی کہا ہے اصداللہ و اصد رسولِ اللہ اور اللہ کی رسول کا شیر حضرتِ اطباز میں صد اللہ اصداللہ تو بہت اللہ کے شیر تو بہت خاندانِ اہلِ بیعت میں لیکن اصداللہ الغالب صرف علی بن عبی طالب اصداللہ الغالب یعنی جو سارے اللہ کے شیروں پہ بھی غالب ہو لڑا ہے مصطفیٰ فاتح فاتح خمال امیر حضرت خمال امیر علی بن عزیم چلیں گے ابھی کل میں دیر سے بیٹھا تھا تو بہت سے اولاد دیر سے پہنچیں تو میں انشاءاللہ ان کے حساب سے مطالب پیش کروں گا کہ جو آ رہے ہیں انشاءاللہ پیس سنتے رہیں اجدانے کے راہ میں ابھی یہ جناب ابباس علیہ السلام کے بہت سے کمالات ہیں ایک تو ہے شجاہ دلیب بعض اوقات ان کی اسی صفت کو پیش کر دیا جاتا ہے کہ دلیر تھے شجاہ تھے دوسری حصفت بیان کر دی جاتی ہے کہ وفادار تھے وفا میں اتنی بڑی مثال دی گئی ہے کہ بہت سے علماء کہتے ہیں کہ روز قیامت جناب یوسف بھی کہیں گے پرورد گیارہ گیارہ بھائی نہ دیتا بس ایک عباس ہی دے دیتا انبیاء بھی ناز کریں گے جن کی وفا پہ وہ حضرت عباس ہے اگر بات چلتی ہے تو آگے برانا چاہتا ہوں بات کو تو اب یہاں پہ شجاہد کو پیش کیا جاتا ہے وفا کو پیش کیا جاتا ہے ایک لفظ کہا جاتا ہے کہ غازی عباس بھئی اسلام میں شہید کا مقام زیادہ ہے غازی سے شہید کا مقام اسلام میں غازی سے زیادہ مقام ہے شہید کا غازی تو جنگ بھی جا ہے شہید تو شہید ہو جا جس نے جان دے دی اور جناب عباس غازی کے ساتھ سے شہید بھی ہے کبھی سوچا پھر شہید عباس کیوں نے کہا جاتا غازی عباس کیوں کہا جاتا توجہ ہو سارے پردنے کی توجہ بڑی محنت ہے میں اس جنگلے پہ اجزانی کرانی شہید کا مقام زیادہ لیکن حضرت عباس کو غازی اس لیے کہا جاتا کہ جب دو فوجوں میں جنگ ہو تو جو فوج جیت جاتی ہے وہ اپنا پرچم بلند کرتی ہے جو فوج جیت جاؤ پرچم اس کا بلند ہوتا پرچم اس کا بلند ہوتا جو جیت جاؤ پوری دنیا سے جا کے پوچھئے تمہیں پتہ یزید کا پرچم کیسا جا ہے پوری دنیا سے جا کے پوچھنی تھی ہے اجزانی کرانی جو میں پیش کر رہا ہوں تو دنیا میں کسی سے جا کے پوچھنی تھی ہے یزید کا پرچم کیسا تھا کوئی نہیں بتا سکے گا لیکن اگر آپ پوچھیں نا لشکر حسینی کے سپاسالار چھے عباس تو امام حسین کے فوج کے سپاسالار حضرت عباس لشکر حسینی کا پرچم کیسا ہے تو ہر آدمی کہیں گے ایسا کبھی سوچا یہ پرچم پہ پنجا کیوں ہے جس کا ہاتھ کر جائے اس ہاتھ کے برنے مسائد میں نہیں آیا ہاتھ کر جائے ہاتھ وہاں ہو اور کھلا ہوا ہو جو جو بیعت حسینی کے لیے آج بھی آلہ چاہتا آ جائے آلہ چاہتا�네 آلہ! آلہ! جو ہوا ہاتھ بتا رہا ہے جو بیعت حسینی کے لیے آنا چاہتا ہے آج آئے آج بھی ہاتھ کھلا ہے اور ہر دکھا پرچم بلند ہے یہ پرچم بلند بتا رہا ہے فتح کس کی ہوئی ہے فتح نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے بھئی یہ زید کا پرچم کسی نے نہیں دیکھا ہے جناب سید شہدہ کے جناب باس کا پرچم ہر دکھا بلند یعنی جو جیتا ہے اس کا پرچم بلند ہے بھئی پرچم بلند ہے ساتھ میں وہاں پہ ایک اقصد دکھوں پہ آپ دیکھیں گے تو چاند بنا ہوتا کیونکہ لقب تھا قمر بنی حاشر لقب تھا قمر بنی حاشر اور یہ کسی عام آدمی نے نہیں دیا خود جناب امیر نے دیا نہیں ہے مدماؤں دیکھے یہ دھر کے اندر افراز زیادہ خوبصورت نہ ہوں کہ بچے خوبصورت پیدا ہو جائیں جتنے القابوں پر اسے مل جائیں گے نہیں لوگ ہیں یہ نہیں ایسا ہے یا نہیں ہے جتنے القاب ہوں گے نا بچہ ایسا ہے یہ ویسا سارت اور اگر جس گھر میں سبھی خوبصورت ہوں بنی حاشر کی بنی حاشر کی صرف اہل بیتین میں کہہ رہا تمام بنی حاشر کی تین صفات مشہور تھیں عرب میں سب کے سب کہتے تھے تین تو سبھی میں ہیں یہ صفات کونسی صفات ہیں کہ پہلے خوبصورت سبھی ہیں بنی حاشر سبھی خوبصورت ہے دوسرے شجاہ سبھی ہیں تیسرے سخی سبھی ہیں اور بنو میہ میں تین چیزیں برعکس ہم میں گنوانگا نہیں مہت بہت گئی ہے تو پہلے حاشر کی تین صفات سب جگہ مشہور تھی یعنی سبھی خوبصورت سے کوئی یعنی یہاں تک کہنا ہوتا ہے نا یہ خوبصورت لگتا پہلے حاشر میں سے ہے سخی ہے کبھی یہ کہیں آلے حاشر میں سے تو نہیں ہیں اور شدہ بہت ڈلے سب شدہ خوبصورت اور سخی اجزانے کے لئے میں سارے کے مجمع کی توجہ ہو اب یہ تین صفات جہاں سبھی خوبصورت ہو جہاں سبھی خوبصورت ہو نہیں پہنچا پا رہا جنابے رسالت محب کے والد جنابے عبداللہ اب روک ایک جملہ پیش کر رہا ہوں جہاں سے گزرتے ہیں تو مجمع رک جاتا تھا اتنے خوبصورت تھے کہ ہرات میں دیکھنا چاہتا تھا یہاں تک ملتا ہے کہ مکہ کی اور حجاز کے ہر خاتون چاہتی تھی ان کی شادی ہو جنابے عبداللہ سے توجہ کیجئے گا ایک خاتون سے جنابے عبداللہ نے کہا ابھی بھی شادی کرنا چاہتی اور کہا اب نہیں شادی کرنا چاہتی کہا کیوں کہ وہ جو آج کی پیشانی پر نور نظر آتا تھا نا اب وہ آملہ کی پیشانی پر بھی آ گیا محمد جو ہے یا نہیں ہے یعنی وہ کافر و مشرق بھی سمجھتے تھے یہ رسولِ خدا کی رسالت کا نور ان کے ازداد کے چہروں پہ ہے ارے جس محمد کی وجہ سے مار باپ کے چہروں پہ نور تھا ان سے نور نہیں مانو گے اکتشانی پر نور وہ آمینہ کی پیشانی پر بھی نظر آنے لگا اگر نہیں بات پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی ہے اب یہ جنابے عبداللہ جنابے حمزہ خوبصورتی مشہور تھی وقت نہیں میرے پاس جنابے رسالت ماہ آپ جہاں سے گزرتے تھے نا تو مجمع رک جاتا تھا اور حتیٰ مشرق و کافر پہ پوچھے تھے بل ہوا ملک کریم لگتا ہے یہ کوئی آسمان سے اترا فرشتہ ہے پیرا نہیں لوگ ہیں یا نہیں لگتا ہے کوئی آسمان سے فرشتہ ہوتا رہا ہے یعنی انسان نہیں مانتے تھے کہ یہ ہم جیسا نہیں ہے کافر چھے مشرق چھے پھر بھی کہتے تھے ہم جیسے نہیں ہے اب مسلمان کوئی نہ کہیں محمد ہم جیسے اگر بات پہنچ رہی ہو چلیں گے ابھی جہاں رسالت محب سے مطالق سارے صحابہ نے کیا بدلہ سوال کیا اب خوبصورتی کو میں نے شروع کیا تو سنجھے دو جملے ہو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں کہ کائنات میں سب سے خوبصورت جو گزرا ہے وہ یوسف تو ہم تو آپ کو دیکھنے کے بعد رک جاتے ہیں آپ زیادہ خوبصورت ہے یا آپ کے بھائی یوسف زیادہ خوبصورت ہے تو پہنبر اسلام کے لئے ہیں الفاظ کہا میرا بھائی یوسف زیادہ خوبصورت تھا لیکن کاشش مجھ میں زیادہ کہا میں اور میرا بھائی یوسف ساتھ ساتھ چلیں تو اس سے لوگ کردے سے کم دیکھیں گے مجھے زیادہ دیکھیں گے کاشش مجھ میں زیادہ لوگ ہے یا نہیں ہے کہ کاشش مجھ میں زیادا وہ پہمبر جن کو سارے صحابہ کہتے ہیں سب سے خوبصورت وہ پہمبر کہتے ہیں یا علی انچہ کے بدرد ہو جاؤ یا علی آپ کا تیرا چودری کے چاندے سا آدم آدم میرے ساتھ ہے آدم 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 وہ حدیب خدا فرمارے یا علی انچہ کے بدرد دو جاؤ آپ کا چہرہ چودوی کے چاند جیسا ہے حلال کہتے ہیں پہلی کے چاند کو بدر کہتے ہیں چودوی کے چاند کو وہ پہمبر جناب امیر سے متعلق ہے اور جب نام رکھیں ہمیں حسین علیہ السلام کے تو رکھیں حسین و حسین جو نکلے ہی حسن سے ہے نہیں مجمع حسن سے ہے حسن و حسین یعنی خوبصورت توجہ جہاں سبھی خوبصورت چھو وہاں ہے یہ مرتبہ لوگ کہیں کہ یا علی صفین کی جن میں کوئی آپ کا لباس پہن کے چلا گیا کلوار بھی آپ کی ہے انداز بھی آپ کا ہے آنکھیں بھی آنکھ جیسی ہے ہمیں جملہ کہہ دوں جیسے جناب علی اکمر علیہ السلام کی شکل صورت پیمبر جیسی تھی ویسے ہی جناب عباس کی جناب امیر سے شدہت تھی جناب امیر کی آنکھیں بہت خوبصورت تھی بہت 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 بڑی آنکھیں تھی ہیں اور میدانے جن میں یہ تحت ارہنک نکالتے تھے چہرے پہ کسی نے کہا کہ مولا یہ تحت ارہنک کیوں رکھتے ہیں کہ گرد ہوتا ہے میرے پاؤں اور ہاتھ بہت تیزھ چلتے ہیں پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں میدانے جن میں جب تلوار کھیشتے تھے نا تو کسی نے پوچھا تھا کہ مولا کہاں پائیں گے آپ کو کہ جہاں چھوڑ کے جاؤں گے وہی پاؤں گے نہ میں دشمن کے پیچھے داتا ہو نہ دشمن سے پیچھے داتا ہو اپنی دگاہ پہ زمین میں گرد آتا ہو جس کی موت آتی ہے وہی میرے سامنے آئے جس کی موت آتی ہے خود ہی میرے سامنے آئے جاتا پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں میں اپنے آیت انداز سے کہوں مولا کے الفاظ کو مفہوم کو میں اپنے الفاظ میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میں یوں کہوں گا کہ جناب امیر یہ فرما رہے ہیں کہ جس کی موت آتی ہے وہ میرے سامنے آئے جاتا ہے میں ذوالفقار قصد کا اتار دیتا ہوں جناب امیر علیہ السلام کی آنکھیں بہت بری بری چیز اور جب جلال میں آتے تھے تو دان بھیچ لیتے تھے اور اتبہ جب تلوار کھیشتے تھے نا اور دشمن تو دیکھتے تھے آنکھیں نکال کے تو چہرے پہ نقاب ہوتا تھا صرف آنکھیں میں مدار ہوتی تھے تو علماء نے لکھا یہ آوالی لحالی فی فضائل مولا الموالی مولاوں کے مولا ان کے فضائل کتاب کا نام ہے وہاں پہ انہوں نے لکھا کہ جب ایک مطلع جناب امیر تلوار کھیشتے تھے نا دانتوں کے بھیچ کے تلوار اٹھاتے تھے مارنے کے لیے تو صرف آنکھیں نظر آرے ہوتی تھی چہرے پہ نقاب ہوتا تھا صرف آنکھیں تو آنکھیں سرخ ہو جاتی تھے جب سرخ آنکھوں سے کسی کو دیکھتے تھے تو اس کا پتہ ویسے ہی پانی ہو جاتا تھا جیسے شیل جب کچھار سے شکار کو لینے جاتا ہے تو بکریوں کا پتہ ویسے ہی پانی ہو جاتا ہے میں پورا خونے دیگر دینا خدا کی کسا یہ صرف صرف جناب عباس کی حیبت پیش کے میں تہرہا ہوں صرف این کی جنگیں کہا کہ یا علی کوئی آپ کے لباس میں یا آپ کی آنکھیں آپ کی طرح حمال کر کے مقابلہ کر رہا ہے جہاں جا رہا ہے لشکر معاویہ میں ایک ہی آواز آ رہی ہے علی آگا ہے علی آگا ہے بلکہ ایک مرتبہ جناب عمیر مسکرائے اور ایک مرتبہ کسی اپنے صحابی میں سے ایک صحابی سے کہا کہ جاؤ جا کے اس سے کہنا علی نے بلایا کب انہیں نے بھی دور سے آواز دیکھا آپ کو علی بن بی چالب نے بلایا جو بات تو چنیا کے جانے کی حیبت تو چلال ایسا تھا ایک مرتبہ جیسے سننا نا کہ آپ کو علی بن بی چالب نے بلایا تو فوراں گھوڑے سے اتھوے عدب بتا رہا ہے معنی وفا شکھائی ہے فوراں گھوڑے سے اتھوے تروار ہمائل کبر کی تھی یہ تروار سے خون بہرا چلتے ہوئے آ رہے ہیں سارا مجمع دیکھ رہا سب کہ رہے ہیں یالی یہی ہو تو جناب عمیر نے آتا دیکھا 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 رنگ بہت گورا بال لمبے ہیں ایک بالوں میں سے ظلف چہرے پہ آئی ہوئی جب لڑ رہی تھے تو بال کھل گئے ہوں گے تو چہرے پہ بالتے شیعہ بالتے رنگ گورا جناب عمیر نے دور سے آتا دیکھا کہ ہارنا قمرو بنی ہاشے جناب عمیر نے دور سے آتا دیکھا 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 میں ایک ایک ہستی پہ میں نے کل بھی کہتا ہے ایک ایک ہستی پہ گھنٹہ بولنے کا شوق رکھتا ہوں اب یہاں سجاد علیہ السلام پہ کچھ نہیں بول سکتا ہے اب میں حضرت باسم مطالب مکمل کرلوں اس کا بات کہیں گے تو چند جملے پشکر دوں گا اب یہ الگ الگ ہر ایک کے لیے پورا دن ہونا چاہیے ہر ہستی کے بیان کے لیے میں کہہ رہے ہیں فلائی صبح چار بجائے اور حسین ہے تمہارے ملکل رسول کا ادبار تمہار اور اسی نے کی ہے تیری تمنہ اسی نے کی ہے تیری تمنہ کہ جس کی کھوکر ہے تاری دنیا اور عدی ہے مجھے پیڑار عالم عدی کے مجھے قرار تمہار اور عدو عدی دھر تھرا رہے ہیں مشین سورج کو آ رہے ہیں ہے دونوں عالم جس کی حبت عدی کی بہت سلسکار تمہار سنے گے نازر ان کے لیے میں پیش کر رہا ہوں کہ کیوں جناب عباس علیہ السلام سے وفا منصوب ہے کیوں انہی کو ہمیشہ کہا جاتا وفا یہاں تک الفاظ ہے کہ کسی نے صرفین کی جنگ میں جناب عباس علیہ السلام سے کہا کہ عباس لگتا ہے کہ آپ کے والد کو آپ سے آپ کے بابا کو آپ سے محبت نہیں جیسے کہا نا کہ آپ کے بابا کو آپ سے محبت نہیں ہے تو جناب عباس نے خدا تیرا مو توڑ دے میرے بابا پر شک کر رہا جب میں نے خطا نہیں کی میرے بابا محبت کیوں نہیں کریں گے بے توجہ ہے یا نہیں مجھے نہیں معلوم تو سلوات پر کیا گیا کہ اگر آجیں گے چھوئی جگہ ہے چھوڑا چھوڑا زحمت کر کے آگیا بہت معذرت اب جگہ نہیں ہوگا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ادارے کے راہے میں اس آدمی نے اعتراض کیا کہا یا اے باس لگتا ہے آپ نے بابا کو آپ سے محبت نہیں تو آپ نے فوراں ظرمائے خدا تیرا مو توڑنے میں نے بابا پر شکر آجیں میں نے خطا نہیں کی تو محبت کیوں نہیں کریں گے بے تکے اسمت کا مقام کچھ اور ہے کہ میرے بابا کیوں محبت نہیں کریں گے میں نے خطا نہیں کی لیکن آپ بچپنے میں ہیں تیرہ برس کے ہیں حسن حسین دونوں جوان ہیں بہت نہیں لوگ ہیں یا نہیں کہ وہ چوتیس برس کے پینتیس برس کے اور آپ تیرہ برس کے ہیں جنابِ امیر کوئی بھی کام آپ کے بابا کوئی بھی کام ان سے نہیں کہتے جبکہ وہ دونوں جوان ہیں نہیں کہتے یہ کام حسن حسین سے کہہ دو ہر کام آپ سے ہمیشہ کہتے ہیں عباس پانی لاؤ عباس مسلح بچھاؤ عباس زرہ لاؤ عباس دلال لاؤ عباس میری سرائی لاؤ کہ ہر کام عباس سے حسنو صلی اللہ سے کوئی کام نہیں کہا تو نے قرآن نہیں کہا کیا مجھے کہ قرآن نے کہا لکھا کہ چھوڑے بیٹے سے کام کہو کہ قرآن نے کہا ہے ند عبنا ما و عبنا تو قرآن نے کہا ہے رسول خدا سے کہ ان سے کہہ دیں یہ اپنے بیٹوں کو لائیں ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے تو پیامبر حسن حسین کو لے کے گئے تھے حسن حسین پیامبر کے بیٹے میرے بابا رسول خدا کے بیٹوں کو حکم نہیں تھے اپنے بیٹے گا اپنے بیٹوں کو لائیں گے اپنے بیٹوں کو لائیں گے بیٹے ہیں میرے بابا رسول خدا کے بیٹوں کو حکم نہیں دیتے اپنے بیٹوں کو حکم دیتے ہیں یا کوئی مثال دے سکتے ہیں مثال سنیں گے حضرت عباس نے فرما کہ حسن حسین میرے جو دونوں بڑے بھائی ہیں مولا حسن مولا حسین میرے بابا کی آنکھیں اور میں اپنے بابا کا ہاتھ چھو میرے بابا اپنے ہاتھ سے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں یہ حضرت عباس میں نے کہا تھا کہ چند پہلوں کو پشکیا جاتا ہے میں نے پشک کر دی ایک اور پہلوں پشک کرنا چاہ رہا ہوں چار میں نے پہلوں پشک کر دی ہیں تو ایک اور پہلوں وہ ہے علم حضرت عباس علم عیدانہ کے نام میں عموماً حضرت عباس کے علم سے مطالب پیش نہیں کیا جاتا تو ایک ذاکر تھے مجلس پڑھتے پڑھتے کہیں کہہ گئے کہ حضرت عباس علیہ السلام شجاہ بہت تھے وفادار تھے علم اتنا زیادہ نہیں تھا ماذا اللہ اور حضرت سلمان فارسی کے علم کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہے ان کا علم زیادہ تھا یہ کہا اور چلے گا اطلاع میں کہتا ہوں کہ پھر بھی معلہ عباس نے آکے ان کی اصلاح کر دی پھر بھی کوئی نیکی آدمی رہے ہوں گے میں تو بہت سے لوگ پتہ نہیں کیا کچھ بول رہے ہیں ماذا نہیں کوئی اصلاح نہیں ہو رہی نام نے لیا کسی کا اتنا لنگہ برائی ہے اور کہا خود ہی اگلے دن آئے اپنی اصلاح کی کل میں جو جملہ کہہ گیا تھا نا کہ ماذا اللہ حضرت عباس کا علم کم ہے اور جناب سلمان کا علم سے عدا ہے تو کہا میں نے غلط کہا تھا اور دلیل یہ ہے کہ کل رات میں نے خواب میں حضرت عباس کو دیکھا توجہ سے سنیے گا کہا میں نے دیکھا کہ مسند بچھی ہے جناب عباس مسند پہ تشریف فرما اور بڑے بڑے جلیل القدر صاحب کھڑے ان میں جناب سلمان بھی کھڑے پوجہ کہ جتنے افراد کھڑے تھے جناب عباس کی مسند کے سامنے بیٹھے تھے کھڑے تھے لوگ وہ اوپر مسند پہ تھے باقلوں سب کے سب کھڑے کہ ان میں دیکھا جناب سلمان بھی کھڑے جناب عباس نے مجھے دیکھا اور دیکھنے کے بعد جناب سلمان کو دیکھا کہا سلمان ذرا اس مسئلے کا حل بتائیے توجہ کہا جناب عباس نے میرے خواب میں مجھے دیکھنے کے بعد جناب عباس کو دیکھا کہا سلمان ذرا اس مسئلے کا حل بتائیے تو جناب عباس نے جیسے سوال کہے تو جناب سلمان نے ہاتھ بانگے کہا مولا میں تو آپ سے اور آپ کے بابا سے سیکھتا ہوں کیا جناب عباس نے پھر مجھے پہ دیکھا پھر دوبارہ سوال کیا کہا اس سوال کا جواب کہا مولا میں نے بھی عرض کیا میں تو آپ سے اور آپ کے بابا سے سیکھتا ہوں تیسرا سوال کیا کہا مولا کتنی مرتبہ کرو اس کی غلطی مجھے کیوں میں نے تو کبھی نہیں کہا مقام آپ کا زیادہ ہے ایک مرتبہ آئین نے کہا کہ اب میں اس لطیقے میں پہنچا ہو سلمان نہیں جناب عباس جتنے چاہے سلمان بنا دے ابراہ کے تو نہیں سنا ہے کوئی پریشان تو نہیں ہے مجھے جانے کے رامی مقام حضرت اکباس ان کے علمیت وقت نہیں تھا ایک گھنٹہ تو میں بول لیا ہوں چالیں وہ کہہے ابھی تو وام اپ ہوئے ہیں بعد میں نے پکڑ لی جگہ بھی فلائٹ کے بہت ڈائم ہے میرے بھی یقین مہینے نہ سو رہا ہوں میں جاگ رہا ہوں چہرہ میرا کچھ نہیں بتا تھا جس آدمیوں کہ دوں کہ میں تھکر رہا ہوں بیمار ہوں تو چہرے سے تو نہیں لگ رہا کیا کروں میرے بھی اپنے چہرے کیا لگنے لگے آپ کی محبت اگرہ زکرات چند جملے مولا سجاد سے مطالب میں سن لی رہی ہے جہاں تک آپ چلیں گے میں وہیں پہ تمام کرتا ہوں لادہ وقت نہیں لوں گا ایزانی کے رامی سارے جنوں انسانوں کو خلق کیا گیا ہے عبادت کے لئے اللہ کہہ رہا ہے میں نے جنوں انسانوں کو خلق ہی نہیں کیا سوائے سے کہ میری عبادت کریں سارے عبادت کے لئے خلق ہوئے ہیں لیکن کوئی ایک ایسا ہے جو زین العابدین ہے عابدوں کی زیمت ہے ساجدوں کے سردار ہیں ان کا لقب ہے سجاد اور سید ساجدین ہے ساجد لقب نہیں ہے نعمت مامیرے سار لقب ساجد نہیں ہے سجاد ہے سید ساجدین ہے سجاد بھی امام کیا لقاب میں سے عرب جہاں زیادہ ہوئے ہیں امام سجاد اب سن یہ کا جملہ پیش کر رہا ہوں ایزانی کے امام ساجد و سجاد لفرق کیا ساجد اسے کہتے ہیں کہ جو سجدے کے لئے پاچ زمین تلاش کرے جو سجدے کے لئے پاچ زمین تلاش کرتا پھر اسے کہتے ہیں ساجد اور سجاد اسے کہتے ہیں جس کے سجدے کی زمین منتظر ہو زمین کہے کہ ایک سجدہ مجھ پہ کر دیں میں ناز کروں کہ سجاد نے سجدہ کیا تھا اپنے لوگ ہیں یا نہیں ہیں ایزانی کے لئے میں پہلو کو پیش کرنا چاہتا ہوں امام ہیں سید ساجدین ساجدوں کے سردار تو مشہور و معروف واقع ہے اپنے ذہنوں میں ہوگا صرف اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا نوجوانے کے لئے خاص طور سے پیش کر رہا ہوں کہ مدینہ میں ایک مطبع کسی نے آواز بلند کی کہا رہے محمد باقر کوئے میں جر گئے اب یہ مجھے نہیں معلوم کس نے دھکا دیا یا کیا ہوا بغض رکھنے والے بہت ایزانی کے لئے میں باہرہ کسی نے بلند کی اب جناب فاطمہ بنت حسن جو والدہ ہیں امام باقر علیہ السلام کی زوجہ ہیں امام سجاد کی امام سجاد کی امام حسن مجھتبہ علیہ السلام کی بیٹی حضرت فاطمہ سے شادی ہوئی فاطمہ بنت حسن ان کے کان میں آواز پڑی کہ ہمارا بچہ اوہ میں گر گیا اب حجاب مانے تھا کہ باہر چلی جاتی کیونکہ جمع غفیر تھا پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں مجمع جمع ہو گیا تھا کوئی کی گرد تو فوراں حجاب کی ویسے آئیں اس حجرے میں جہاں پہ مولا سجاد سجدے میں تھے اور آنے کے بعد کہ میرے سرتاج ہمارا بچہ کوئے میں گر گیا امام لیکن اپنے سجدے کو طول دیتے چلے جا رہے ہیں بھئی لوگ ہیں یا نہیں ہیں امام کے سجدے کو طول ہے اب وہ رو رہی ہیں بار بار کہہ رہی ہیں کہ بھی ہمارا بچہ کوئے میں گر گیا توجہ کیجئے گا یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ نہ سوچ کے چلا جائے کہہ رہے امام کے باباں سن لی تھی تو نمازیں واجب بھی چھوڑ دیتے ہیں کسی کی جان بچانے کے لئے تو سجدہ تھا واجب بھی نہیں چھا فوراں سجدہ توڑ دیتے ہیں چلے جائے بچے کو لینے کے لئے نہیں پہمباد نے فرمایا السلاة والمعراج المومن نماز مومن کی محراج ہے نہیں توجہ ہو نماز مومن کی محراج ہے اور سجدہ نماز کی محراج ہے اور یہ سجدہ کسی عام کا سجدہ نہیں سید ساجدین کا سجدہ محراج یہاں نہیں ہوتی محراج وہاں ہوتی ہے مولا سجدہ یہاں تھے وہاں پہ چھے بہت دیر بعد امام کا سجدہ مکمل ہوا مجھے نے مانو کتنے گھنٹے لگے ہیں کیونکہ اس زمانے میں گھریہ نہیں چھی بہت دولانے سجدہ بات جیسے ہی مولا اٹھے تو ایک مطلبہ دیکھا کہ آپ کی زوجہ رو رہی ہیں اور جو سوال کیا کیا کہا ہے کمیزِ خدا یا امچ اللہ کتنا پیارا انداز ہے کہ ایک انہوں سے خدا کیوں اتنا گریہ کر رہی ہیں کہا کہ ہمارا بچہ ہے میرے ستاج ہے میرے مولا ہمارا بچہ کوئے میں گر گیا تو ایک مطلبہ مولا سجدہ نے کہا آنسوں کو صاف کر لیجئے میں بھی ہمارے بیٹے کو لے کے آتا بس یہ جملہ کہنا چاہاں انہوں نے آنسوں صاف کر لی کہا اب یہ قیم ہے بچہ صحیح سالم ہے کیوں کہ امام نے کہہ دیا بری توجہ ہو امام نے کہہ دیا کہ میں بھی بچے کو لے کے آتا ہوں اس کے مطلب ہے بچہ صحیح سالم ہے کیوں نہ ہو اتنی معرفت یہ بی بی ہاں بی بی نہیں ہے امام کی بیٹی ہے امام کی پوتی ہے امام کی بھدیجی ہے امام کی زوجہ امام کی ماں امام کی دادی ہے ہر طرف سے امامت میں گھریں کوئی عام بی بی نہیں ہے جیسے ہی کہاں نا مولا نے میں ابھی جاتا ہوں ہمارے بیٹے کو لے کے آتا ہوں اور انہوں نے آنسوں صاف کر لی اب امام چلے میں اپنے انداز سے پیش کرنا چاہ رو کیسے چلے ہوں گے یہ تاریخ کے الفاظ نہیں ہے تاریخ میں کہا کہ امام اپنے گھر سے چلے ابا کبا پہن کے اور بچے کو لینے کے لیے گھر بھار مدینہ کے اندر میں اپنے انداز سے پیش کروں میرے مولا کیسے چلے ہوں گے میرا دل کہتا ہے مولا میں ولایت کی قبالی ہوگی قسمت کی عبالی ہوگی امامت کا تحادر اچھا ہوگا تولہ کی تصمیلی ہوگی تبرہ کا دندلیہ ہوگا جیسے ہی نالہم زیب تن کیے ہوں گے زمین میں قدموں کے بوسے دیا ہوں گے آسمان میں سر پہ سایہ کیا ہوگا پورے مدینے سے لبیک کی شدائیں آ رہی ہیں امام چلے سب کے سر لوگ راستہ دینے لگے خود با خود راستہ بننے لگا اب ایک آدمی کے سر اتنی دیر ہوگا بچہ تو مر چکا ہوگا پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے بھئی حرد کا معرفت نہیں ہوتی کوئی کعبے سے بہے قریب ہوتے ہیں لیکن خدا سے بہت دور ہوتے ہیں اس دور میں بھی اس دور میں بھی ایک مرتبہ راستہ بنا بھائی آخری جمعہ سنوی ہے راستہ بنا امام آگے بڑھے اور سارے کا سارا مدینہ دیکھ رہا تھا کچھ پریشان چھے کچھ مطمئن چھے کچھ کہہ رہے تھے اب کیا فائدہ آنے کا امام نے نہ کوئی کے اندر چھلانگ لگائی دیا کہا لاؤ رسی لے کے آؤ توجہ ہاتھوں کو پھیلایا اور ایک مرتبہ کا پانی میری امانت لوٹا دی بس یہ جملے کہنے تھے سارے مدینہ نے دیکھا کہ ایک مرتبہ مدینہ کے کوئی کا پانی اُبھرنے لگا سب نے دیکھا امام باقر علیہ السلام پانی کے اندر نہیں پانی کے اوپر بیٹھے تھے چوتھے امام نے باقر کو پھیلایا کہ میرے لال میرے پاس آجائیے امام باقر بہے امام نے گود میں لیا چلنے لگے اب ایک آدمی نے ہمت کی کہا فرزند رسول کہ آپ کو گھبرات نہیں تھی کہ بیٹا کوئے میں گر گیا کہا نہیں کوئی گھبرات نہیں تھی کہا پوچھ سکتا ہوں کیوں پریشان نہیں تھی مولا نے کہا ہاں پوچھنے کا حق ہے میں یہ بنو میہ یا بنو عباس کا مزاج نہیں ہے کہ سوال پہ گردر اڑا دی جائے ہیں امام نے کہا پوچھنے کا حق رکھتے ہو میں پریشان نہیں تھی کہ مولا پوچھ سکتا ہوں کیوں پریشان نہیں تھی کہ جب میں نے اس کی عبادت میں خیانت نہیں کی جب میں نے اس کی عبادت میں خیانت نہیں کی تو وہ میری امانت میں کیسے خیانت کرسکتا کیسے یقین تھا میرا بچہ سے ہی سالم جب میں اس کا سجدہ ویسا بدہ لیا ہوں جیسا وہ چاہتا تھا پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں ایک پہلو صرف پیش کرنا چاہتا ہوں یہ صرف ایک پہلو کیونکہ وقت گزر گیا ہے میں چاہتا تو ایک ایک گھنٹہ ایک 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 امام اور ایک ایک معصوم پر پیش کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہمارے بچوں کو پتا چلے ہم کن حسیوں کے ماننے والے ہیں لیکن وقت نہیں ہے اور میں بھی وقت نہیں لوں گا آپ حضرات نے جتنی محبت سے سنا اور میرے الفاظ تو قبول کیا جس محبت سے آپ لوگ بیٹھے اور مسلسل یہ دو دن آپ حضرات نے جس عقیدتوں کے ساتھ میرے الفاظ کو پوٹے پوٹے الفاظ کو قبول فرمایا جنب سیدہ کا ساہ آپ کے سرے بے قائمہ دائم رہے اہل بیت علیہ السلام کی محبت سے ایسے ہی سرشار رہیں لیکن ایک واقع پیش کر کے مکمل کرنا چاہتا ہوں یا ایک تحلیل ایک انیلیسز ایک کنکلیشن دینا چاہتا ہوں آج پورے دنیا میں کہیں چلے جائیے ملکوں کے حالات خراب ہیں ایسا ہے یا نہیں ہے حالات خراب ہیں کوئی بھی حکمران آتا ہے تو آنے کے بعد کہتا ہے میں کچھ نہیں کر سکتا خزانے خالی ہیں ٹریجری ہیسے نہیں اچھا ٹریجری اس کے لئے کہتا ہے ملک میں سیویل وار ہے خانہ جنگی ہے توجہ ہو ہر آدمی آنے کے بعد کہتا ہے کہ حالات خراب ہیں ٹریجری میں کچھ نہیں ہے میں کچھ نہیں کر سکتا اور اگر کوئی اثرِ آشور میں امامت سنبھالے تجزیہ میں پیش کر رہا ہوں اگر کوئی اثرِ آشور میں امامت سنبھالے باپ کا لاشا تبتی ریت پر پڑھاؤ خپیوں کی جاتے چھینگ لی گئی ٹریجری ارے نہیں ان کے اپنے ہاتھوں میں زنجیرے ہو اور ایک لفظ شکوے کا نہ کہے بار بار اسی پہ کہے پروردگارہ کیسے تیرا شکر ادا کروں جتنی تو نے ہم آلِ محمد کو عظمت دی ہے تو نے کسی کو نہیں دی ہے ایزانِ گرامی کوئی قید میں ہوتا ہے پھر بھی باعزت ہوتا ہے اور کوئی تخت میں بیٹھا ہوتا ہے پھر بھی زلیل ہوتا ہے ایزانِ گرامی میں ہمیں سجاد علیہ السلام کہہ رہے ہیں پروردگارہ تو نے آلِ محمد کو جو عظمت دی ہے تو نے ہمیں چھنا تو نے ہمیں وہ آزمائشیں دیں ہر آزمائشیں تو نے کہا میں آپ فرمایا ایزانِ گرامی کہ اس طرح سے یہ جو الفاظ میں آپ کے سامنے کہ معصوم علیہ السلام دیکھئے ہیں کیا ہوتا ہے لوگ منفی سے نیگیٹیو سے نیگیٹیو نکالتے ہیں پوزیٹیو سے پوزیٹیو نکالتے ہیں ایسا ہے یا نہیں عام طور سے ایسا ہی ہوتا ہے لوگ نیگیٹیو بات سے نیگیٹیو بات نکالتے ہیں پوزیٹیو سے پوزیٹیو کچھ بہت کی پاس ہوتے ہیں وہ پوزیٹیو سے بھی نیگیٹیو نکال لیتے ہیں ہوتے ہیں ایسے دو چاری لوگ کہہ رہے ہیں جی ایسے لوگ ہوتے ہیں میں کیونے ہے ہے اہ ہے ہے друг ہے جمعہ تو ہور کیجئے گا کچھ لوگ پوزیٹیو سے پوزیٹیو نیگیٹیو سے نیگٹیو نکالتے ہیں کچھ لوگ پوزیٹیو سے بھی نیگٹیو نکال لیتے ہیں لیکن کچھ اتنے بازمت ہوتے ہیں نیگٹیو سے بھی پوزیٹیو نکالتے ہیں اس کی سب سے بڑی مثال امام سجاد ہے کہ پروردگارہ میں تیرا کیسے شکر ادا کروں کہ تُو نے ہمیں وہ عظمت عطا کی ہے کہ وہ تخت پر بیٹھ کی بھی زلیل ہے جملہ والا سجاد کا سنیں گے فرماتے ہیں کہ مولا کے خطبے کا صرف ایک جملہ صرف وضاحت صفائی بس اس کی صرف ترجمہ کر کے ختم کر دوں گا یہ خود میرے خمسے کا موضوع ہے شرے کا موضوع ہے مولا کا خطبہ سن لیجئے سنیں گے نہ حضر آپ مولا کے مطلبہ فرماتے ہیں ہمیں اللہ نے چھ جزیں اتا کی وفضلنا بسابین اور ساتھ ہمارے فضائل وقت نہیں ہے فضائل پیش کر سکن گا صرف ان کا ترجمہ کروں گا جس سے کہہ رہے ہیں اس مجمع سے جو یزید کے سامنے بیٹھا تھا یزید جو بلندی پہ بیٹھا تھا اس سے مخاطب ہوگے کہا یزید چھے چیزیں اللہ نے ہمیں اچا کی ہمیں تجھے نہیں کہا اللہ نے چھے چیزیں ہمیں اچا کی علم اللہ نے ہمیں اچا کیا تحمل برداش اللہ نے ہمیں اچا کی بہی توجہ ہو اعتین العلمہ والحلمہ والسماحتہ بزرگوالی اللہ نے ہمیں اچا کی بہی توجہ ہو بزرگوالی یعنی گریٹنس جب کہا جاتا ہے سماحت محترم تک کوئی قہدی ہوتا ہے پھر بھی بزرگ ہوتا بورے ہو جانے سے کوئی بزرگ نہیں ہوتا نہیں پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے کب بزرگوالی اللہ نے ہمیں اٹا کی علم محمد کو اٹا کی والفساحتہ فساحت و بلاغت اللہ نے ہمیں اٹا کی یزید شراب کے نشے میں بیٹھ کے شیر کہنا اور ہے قہد سلاسل میں خفصی و بلی خطبے دینا اور ہے والفساحتہ والسماحتہ والمحبتہ فی قلوب المؤمنین مومنوں کے دلوں میں محبت اللہ نے ہمیں عطا کی شجاعت اللہ نے ہمیں عطا کی مومنوں کے دلوں میں محبت ہمیں یزید جسموں پہ راج کرنا اور ہے دلوں پہ حکومت کرنا اور ہے وہ بی بی جو شام میں اس وقت عید میں کھڑی تھی وہ جملہ کہہ رہی تھی واللہ اللہ تم ہو ذکرہ خدا کی قسم ہمیں اہلِ بیت کرتے کر مٹنے والا نہیں ہے اب وہ سارے لوگ پریشان تھے کیا کہہ رہی ہیں بھائی مارے گئے بیٹے مارے گئے یہ خود قیدی ہیں اور کہہ رہی ہیں ہمارا ذکر مٹنے والا نہیں بی بی کہہ رہی ہے جی آج حکومت اس کی اب وہ سب کے سب ظاہر دیکھ رہے تھے توجہ ہو وہ کہہ رہے تھے بھائی حکومت ہے یزید کی سکہ یزید کا حکومت یزید کی سکہ یزید کا تاج یزید کا تک یزید کا پروپیگینڈا یزید کا اس میں باغی کے چلا دی ہے سارے باغی کہہ رہے کہہ سب کچھ تو یزید کے پاس یہ تہدی ہے بیٹے مارے گئے بھائی مارے گئے جناب زینب کبرا نے کہا نہ اس کا تخت ہوگا نہ اس کا تاج ہوگا نہ اس کا سکہ ہوگا نہ اس کی حکومت ہوگی نہ اس کی قبر کا نشان ہوگا یہی شام ہوگا ہل پہ گا لکھا ہوگا ملکم تیو سید آزائلوہ کر راج ہوگا تو آل محمد کا ہوگا بس بیسی پر اعتمام کر رہا ہوں جب پہلی مرتبہ لندن کے سرزمین پہ حضرت عباس کالم نصف کیا گیا تھا تو مرہوم آشور کازمی نے کہا تھا زینب تیری دعا ہے زہرہ تیرا کرم ہے لندن کی سرزمین پہ عباس کا آلہ ہے یہ آج پوری دنیا میں پرچم ہمارے ایک برادر کی گزشتہ برس حضرت عباس علیہ السلام حضرت سید شہدہ کے حرم سے علم جو علم مبارک حرم پہ نصف کیا جاتا ہے وہ علم یہاں پہ سکھ موجود ہے اور یہ خود الکوی فانڈیشن سے لائے گیا ہے اور وہ زیارت انشاءاللہ سب لوگوں کو کروائیں گے انشاءاللہ سب زیارت کریں گے اور ہم مل کے دعا کرتے ہیں پروردگارہ پروردگارہ تجھے واسطہ ان شبوں کا ان دنوں کا واسطہ مطالب بہت سے ذہن میں تھے جو میں پیش کرنا چاہتا تھا لیکن وقت نہیں چھا کہ میں اور تفصیل میں جاؤں آئیں ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے باب الحوائج کا صدقہ مانگ لیں جانتے ہیں واسطہ کیا ہے باب الحوائج کا تو سب علماء نے لکھا کہ جناب عباس کے دو واسطے ہیں جب بھی ان دونوں میں سے کوئی ایک واسطہ بھی دے دو تو دعا قبول ہو جاتی ہے پہلا واسطہ ہیں جناب زینب کبرا مولا کو بی بی سے بڑی یقیدت تھی اپنی پہن سے اور دوسری جو ہے وہ حضرت سکینہ بنت الحسید آپ علم پہ بھی دیکھیں گے تو مشکیزہ بلند ہے آئیں ذرا ہاتھوں کو بلند کیجئے گا پروردگارہ آگ کی ان دنوں کے صدقے میں جناب السجید السجاد علیہ السلام کے مولا باس کے صدقے میں سب کی دعائیں مسجاب فرمائے بے اولادوں کو اولاد انعایت فرمائے اولاد والوں کی اولاد تو انہیں کو صالح بنا ہمارے جتنے بھی بچے بچے نے امتحان دے رکھے ہم تو ان کے امتحانوں میں کامیاب فرمائے پروردگارہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے مقروضوں کے قرضے ادا فرمائے ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرمائے خصوصاً عراق و شام کی تمام روضوں کی حفاظت فرمائے جنت البقی جنت معلہ دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرمائے پروردگارہ دائش و طالبان کو آل سعود کو آل خلیفہ کو غارت فرمائے پروردگارہ اسم انبارگہ کو ترقی انعائد فرمائے خدمت کرنے والوں کی توفقات میں اضافہ فرمائے پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہیں کسی کو رد نہ فرماؤ میں دیکھ رہا ہوں چہرے بہت دور دور سے لوگ آئے ہیں پروردگارہ ان سب کا اپنی بارگاہ میں آنا قبول فرماؤ نہ جانے لوگ جناب سیدہ سجاد سے مولا ابباس سے کیا کیا امیدیں لے کے آئے ہوں گے پروردگارہ کسی کو ناومید نہ لوٹا پروردگارہ خصوصاً وہ جو مریض ہیں اور شاید حسین صاحب سے مطالقہ آگیا ہے بہت سخت علیل ہیں اپنے اپنے مریضوں کو ذہن میں لائیے گا پروردگارہ اسی محمد سجاد علیہ السلام کی حظمتوں کا واسہ جن کا بسر چھینگ لیا گیا ہمارے تمام مریضوں کو صحت کاملہ آجلہ انعائد فرماؤں پروردگارہ پروردگارہ جہاں جہاں پہ بیس وقت ہمارے نوجوان آئیم علیہ مسلم کی اور جناب زینب کبرہ کی حرم کی حفاظت کے لئے مقابلہ کر رہے ہیں انہیں کامیاب فرما اور جو حرم کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہوئے ہیں انہیں شہدہ کربلا کے ساتھ محشور فرما پروردگارہ پروردگارہ دنیا کے اندر حالات بہت سے خراب ہیں عراق کے شام کے بحرین کے یمن کے کشمیر کے افغانستان کے برما کے ناجیریہ کے حلسطین کے آزرباجان کے پروردگارہ سب کی حفاظت فرما ربنا تقبل منا انکن تصمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات